السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو اگر آپ لوگوں کو کوئی ایک ایسا وظیفہ مل جائے جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کو عطا فرمایا ہو اور جس کی فضیلت سے آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام بن جائیں تو کتنا بہتر ہو پیارے دوستو یہ جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ لوگوں کو کسی اور وظیفہ کو کرنے کے کوئی بھی ضرورت نہیں پڑے گی یعنی کہ یہ وظیفہ ہر عمل کے اوپر بھارے ہیں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درکواست کی کہ اے میرے رب مجھے تو کوئی ایسا عمل عطا فرما جب بھی مجھے تیری مدد کی ضرورت پڑے تو یا میں جب بھی کسی بھی رنجو گم کے حال میں ہوں میں جب بھی یہ کلمات پڑھوں تو تیری مدد مجھے مل جائے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو یہ کلمات کا ورد کرنا کلمات یہ ہے لا الہ الا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بروردگار یہ تو ہر شخص پڑھتا ہے اس میں کیا خاص ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اس کو معمولی ما سمجھو یہ ساتو آسمان اور ساتو زمینوں کو ایک ترازو کے پلے میں رکھو اور دوسرے پلے میں لا الہ الا اللہ کو رکھنا تب بھی لا الہ الا اللہ کا وزن زادہ ہوگا پیارے دوستو عمل کو کرنے کا طریقہ ہم آپ لوگ کو بتائیں گے اس عمل کو کرنے کا وقت فضل کے بعد ہے یا پھر شام کو عشاء کے بعد ہے آپ چاہیں تو صبح فضل کے بعد کر لیں یا پھر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کر لیں آپ لوگوں کو یہ وظیفہ کرنے کے لئے سب سے پہلے تی بار شروع میں درودے پاک پڑھیں درودے پاک آپ کو جو بھی یاد ہو آپ بھول پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کا ورد کریں بینا گنیں اس کو گننا نہیں ہے unlimited پڑھتے رہنا ہمیں اور جب تک پڑھیں جب تک آپ کو دل نہ بھر جائیں جب تک آپ لوگوں کو لگے نہیں کہ اتنا کافی ہے تو اس کے بعد پھر آپ لوگ ایک تین بار وہی درودے پاک پڑھیں جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا اگر آپ لوگ اس وظیفے کو مشکل کے وقت میں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکل کو آسان فرمائے گا اور اگر آپ لوگ صبح شام اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کی تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اس وظیفے کو کرنے کے بعد مانگی گئی حاجت کبھی بھی عدوری نہیں رہتی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کو کم سے کم گیارہ دن تک اور زیادہ سے زیادہ بائیس دن یا پھر اتتالیس دن اس وظیفے کی مدد ہے اب آپ لوگ چاہیں تو گیارہ دن کریں یا بائیس دن کریں یا پھر اتتالیس دن وہ آپ لوگوں کے اوپر ڈپین کرتا ہے امید ہے آپ اس ویڈیو کو سمجھ گئے ہوں گے اور آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اور گو سکتے تو اپنے سبھی ریلیٹیوز فرینڈز اور کلکس سبھی کے پاس اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیا پتہ ان کی بھی کوئی حاجت دل میں ہو تو وہ قبول نہ ہو رہی ہو تو اسی کے ساتھ کے وہ قبول ہو جائے اور اسی کے ساتھ اساتھ آپ لوگ کی بھی دعائیں اللہ قبول فرمائیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ دعائے خیر میں یاد رفنا